اسلام علیکم ویوبرز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کپکیکس کی ریسپی یہ بچوں اور بڑوں سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں اور بہت ایزیلی بن جاتے ہیں انگریڈینٹس بہت ایزی ہیں میں دسکرپشن میں بھی منشن کر دوں گی سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے بٹر سب انگریڈینٹس کو تقریباً half a minute to one minute آپ نے بیٹ کرنا ہے کیکس کے لئے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہر چیز کو اچھے سے بیٹ کر لیں تو بس جب اچھے سے مکس ہو جاتی ہیں تو چیز ہمیشہ ٹھیک ہی بنتی ہے چاہے آپ بگنر ہیں یا آپ پروفیشنل ہیں چھوٹی موٹی گلتیاں تو ہو ہی جاتی ہیں سب سے لیکن یہی ہے کہ جتنا آپ بنائیں گے اتنا ہی آپ سیکھیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک انڈا انگریڈینٹس بہت ہی سمپل ہیں میں یہ 12 کپکس کے حساب سے ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں پھر ایڈ کریں گے اس میں شوگر اگر آپ اس میں دانے دار شوگر ایڈ کر رہے ہیں گرینولیٹڈ فارم میں تو شاید وہ مکس ہونے میں ٹائم لے تو آپ نے اس کے لئے پریشان نہیں ہونا آپ کسی بھی طرح کی شوگر اس میں یوز کر رہے ہیں وہ بیکنگ کے ٹائم ویسے ہی ہیٹ میں ڈیزولو ہو جاتی ہے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل وانیلہ ایسنس اور اس کو اچھے سے ایک منٹ کے لئے بیٹ کریں گے سب ویٹن انگریڈینٹس کو پہلے ہم بیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم ڈرائی انگریڈینٹس کی طرف چلیں گے ڈرائی انگریڈینٹس میں ہم لیں گے میدہ اس میں میں ایڈ کروں گی بیکنگ پاوڈر اور تھوڑا سا سالٹ آپ چاہیں تو اس میں بیکنگ سوڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور گریجولی ہم اس کو ویٹن انگریڈینٹس میں مکس کریں گے ہاف آف کر کے آپ مکس کر لیں یا تھری پوشنز میں مکس کر لیں اس سے یہ ہے کہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے گا اس پوائنٹ پہ میں بیٹر یوز نہیں کر رہی میں سپیچلا سے ہی اچھے سے مکسنگ کرتی ہوں تو وہ کافی چیزیں جو ہیں وہ فلفی بنتی ہیں آپ چاہیں تو اس میں بیٹر بھی کر سکتے ہیں یوز لیکن آپ نے پھر اس کو بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا بس اتنا کرنا ہے کہ میدہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے ملک میں نے پہلے ایڈ نہیں کیا تھا میں ساتھ ساتھ اس میں ایڈ کروں گی اس لیے کہ کنسسٹنسی اس حساب سے ہم نے بیٹر کی رکھنی ہے تو جتنا آپ کو لگے کہ اس کو پتلا کرنا ہے اس حساب سے آپ اس کو دودھ ایڈ کرتے جائیں اور مکس کرتے جائیں اور چیک کرتے جائیں بہت زیادہ یہ تھک نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ پھر کپککس جو ہیں وہ ہارڈ بنتے ہیں تو تھوڑا سا بیٹر جو ہے آپ نے سوفٹ رکھنا ہے اس مکچر میں سے میں 3 ٹیبل سپونز الگ کر لوں گی اس کا پرپس کیا ہے میں آپ کو بھی اس کو اسپلین کرتی ہوں تھوڑا سا یہ اس میں سے میں الگ کر کے اس میں پھر اٹ کروں گی تقریبا 1 ٹی سپون کوکا پاورڈر میدے کو کوکا پاورڈر کے جو بھی ڈرائنگ یونٹس ہیں کوشش کریں کہ آپ ان کو چھان کر سیف کر کے یوز کریں اس سے یہ کہ کسی بھی طرح کی لمپ سے ہی بنتے اور اچھے سے مکسنگ ہو جاتی ہے تھوڑا سا ہم اس میں دودھ اٹ کریں گے تقریبا 1 ٹی سپون تو 2 ٹی سپون ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بیٹر جو ہے یہ تھوڑا سا ٹھک فارم میں ہونا چاہیے یہ میں نے بیسیکلی دیکوریشن کے لیے کوٹنگ کے لیے یوز کرنے کے لیے میں نے اس کو الک سے نکالا اگر آپ سمپل کپککس بنیلا والے بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا سٹیپ سکرپ کر دیں اور الکس اس کو مائنس کر کے آپ اس میں کوکا پاورڈر والا کام نہ کریں پھر ہم کپکک کی مول ٹری کو آئیس اچھے سے گریز کر کے اس میں لائنرز رکھیں گے اور ہر لائنر کے اندر ہم نے تقریبا 3 ٹی بل سپونز کو فل کرنا ہے اوپر سے سپیس لازمی اس میں چھوڑنی ہوتی ہے کیونکہ یہ پھولتا بھی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے اس ایگریا سے باہر آ جاتا ہے تو اس کی سائی شیپ خراب ہو جاتی اس لئے آپ نے سب لائنرز میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں اوپر سے کچھ مارجن چھوڑ دینا ہے اب آئی کی ریکوریشن کی باری اور یہ جو میں نے مکشور بنایا تھا اس کو میں ایک زبر میں ڈالوں گی اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ ہے تو بہت اچھی بات ہے اس سے بہت ایزیلی کام ہو جائے گا میں تھوڑا سا شارٹ کٹ نکال رہی ہوں اس کو ایک لائنر میں ڈال کے اس کو ایک کورنر میں لے کر آنگی کورنر کو تھوڑا سا میں کٹ کروں گی اور اس کے بعد میں ڈیزائن بناؤں گی جو کہ میں نے اپنے طرف سے بہر اچھا بنانے کی کوشش کی لیکن آپ ابھی دیکھئے گا کہ میں کیسے اس کا ستیہ ناس کرتی ہوں کیلئے ٹی وی ٹی خود سے آپ نے ڈالنی ہے اگر آپ کی ڈرائنگ اور چیزیں اچھی ہیں تو بس آپ اس پر کچھ بھی بنا لیں مجھے اس ٹائم جو سمجھ آیا ہے میں بناتی رہی کچھ کو سمپل بنا لیں کچھ کو ڈیزائن کر لیں اگر آپ زیادہ چوکلیٹ کیلئے چاہتے ہیں تو اس کے اوپر اس کو پورا آپ فلائٹ سے فلائٹ کر کے اس کو کور کر لیں تو وہ ایسی لکھ آئی گی کہ جیسے وہ چوکلیٹ والا کپ کے گئے پھر میں نائف سے اس کو تھوڑا سا میں نے ٹیڑا میڑا کرنے کی کوشش کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنی بڑی ڈیزائنر ہوں بہترحال یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور ٹائی کیجئے گا بچوں کو بھی پسند آئیں گے بڑوں کو بھی گیسٹ وغیرہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آ رہے ہیں ایک ڈیزرٹ اس طرح کا بنا کے آپ ان کو پیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ابھی ریسنٹلی مینگو ڈیزرٹ کی ویسٹی پی شیئر کی ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھیں گا ضرور ٹائی کیجئے گا وہ بھی بہت ایزی ہے سب چیزیں گھر میں ہی اویلیبل ہوں اور کنڈینس ملک وغیرہ بھی خود ہی گھر میں بنا کر آپ ان چیزوں کو سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت سوفت بہت فلفی میں نے اگر آپ کے پاس الیکٹر کو بنا ہے تو اگر آپ کے پاس ایکٹر کو بنا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فائی منٹس کیلئے میڈیم آج میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں نے اس کو رکھا اور یہ بہت سوفٹر بہت مزے کے ریڈی ہوئے اب ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میں سے پہ اپنے ایکسپیئنس شیئر کیجئے گا اگر آپ نیو ہیں تو کانڈی سبسکرائب بھی کر دیں اور میرے چینل کو بیزٹ کریں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ